سورة القوصر سورة القوصر سورة القوصر اگر اس کا ایک پہلو اجازی پہلو دیکھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جناب محمد کریم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں وہ اس طرح کہ یہ 108 نمبر پر تلاوت قرآن میں یہ سورت موجود ہے اور ابتدائی سورتوں جو نازل ہوئی سورت العادیات کے بعد یہ نازل ہوئی ہے یعنی ابتدائی دور میں نازل ہونی بلی یہ سورت ہے اور یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے چند لوگ تھے اور آپ نے قرآن عرض پر ایک نیا دین پیش کیا تھا اور قریش مکہ جو تھے ان کا جو ہے وہ دینی لحاظ سے پورے عرب کے اوپر غلبہ تھا اور ان کی جو تھی نا وہ مالہ دستی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں قریش مکہ میں پیدا ہوئے قریش کے خاندان میں اور انہی کے دین کی مخالفت پیش کر دی تو ان حالات میں آپ کے ماننے والے چند غریب لوگ تھے یعنی آپ کا ایک دون اے غلام تھا سعیدہ خدیجہ تھی چند لوگ تھے جو آپ کو ماننے والے تھے یعنی بالکل نیا دین تھا ظاہری حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ جو ہے نا اتنی ترقی کریں گے پھر مادی حالات یہ تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لو جی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وان قریب خطب ہو جائے گا اب ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے صورت القوصر عطا کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ جو خیر کثیر عطا کرے گا بہت زیادہ بھلائی ہیں ایک تو القوصر کا معنی ہے نا حوض قوصر توسرا معنی ہے اس کا خیر کثیر ہے جو مفسرین نے کیا یعنی بہت زیادہ بھلائی ہیں آپ کا ذکر بلند ہوگا آپ کے ماننے والے بڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ بلندی آتا کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ قوت آتا کریں گے آپ کو بھلائیاں آتا کریں گے اور ایسے ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دور وہ آیا کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور تین اسلام کا پھریرہ جو ہے پوری عرب کی سرزمین میں لہرایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم واقعی کلام رحمان ہے چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی اللہ آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں آتا کرے گا تو بھلائیاں تو اللہ تعالیٰ نے آتا کی نا جب اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں آتا کی تو پھر شکر آدا کرنا چاہیے اس اللہ کا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ لَبْتَر آپ کے دشمن ہی جو ہے بے نام و نشان ہو جائے گا اس کا ہی نشان باقی نہیں رہے گا اور ایسے ہی ہوا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ ذکر اللہ نے بلند کر دیا اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا کسی نے کیا خوب کہا کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے حق نے جس کو بلند کیا میرے نبی کا دونوں جہاں میں چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تو اس طرح صورت القوسر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کلام رحمان ہے اور جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیہ گزارنے کی توفیق دیں وما لینا اللہ بلاغ المبین